جیسا کہ نگران حکومت چل رہی ہے تو نگران حکومت کی یہی کوشش ہے کہ حج 2024 کی پالیسی جب اعلان ہو تو اس کی قیمت کم سے کم ہو سکے تو اسی طرح ہی ریال کی قیمت میں بھی کمی آنا شروع ہو چکی ہے ابھی ریال تقریباً ابھی حج 2024 کی پالیسی بہت ہی جلد بقیدہ اس کا اعلان ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر حج کی درقاستیں جمع ہونا بھی شروع ہو جائیں گی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے درد اسلام تو جیسا کہ حج 2024 کی تمام تر چیزیں تمام اپ ڈیٹ آنا شروع ہو گئی ہیں اور حج 2024 کی پالیسی کبھی بقیدہ بہت جلد اعلان ہونے والا ہے لیکن حجات کی نظر تھی حج 2024 کی قیمت پر جیسا کہ حج 2023 میں تھا کہ ریال کی قیمت بہت زیادہ اونچی ہو گئی تھی جیسا کہ پچاسی اسی سے اوپر اوپر ریال چلا گیا تھا تو اس حساب سے پھر حج کی قیمت بنی تھی تقریباً بنی تھی کہ گیارہ لاکھ پیجتر ہزار اور گیارہ لاکھ پیسٹھ ہزار اس میں پچپن ہزار آپ کو پہلے قربانی کے لیے ملے تھے اس کے بعد واپسی پہیں ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار تقریباً جیتنا تک بعد میرا کم نہیں لی تھی لیکن اوارال تو تقریباً آپ کا دس لاکھ یا گیارہ لاکھ تک پیکیز بن گیا تھا جیسا کہ نگران حکومت چل رہی ہے تو نگران حکومت کی یہی کوشش ہے کہ حج 2024 کی پالیسی جب اعلام ہو تو اس کی قیمت کم سے کم ہو سکے آج کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ اور ریال کا ریٹ کم ہونا شروع ہو گیا ہے جیسا کہ ہوتا ہے کہ اگر ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو پیٹرول اور باقی کھانے پینے کی چیزیں اور تمام تر چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اسی طرح ہی اگر سستہ ہوتا ہے تو پھر ان کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہی ریال کی قیمت میں بھی کمی آنا شروع ہو چکی ہے ابھی ریال تقریباً 73-74 پہ چل رہا ہے امید ہے کہ اس سے بھی اور نیچے آ جائے گا اگر ہم 70 تک ریال کو لے کے آ جاتے ہیں تو حج کی قیمت میں مزید کمی ہو جائے گی کیونکہ ابھی نگران حکومت یہی کوشش کر رہی ہے جو انہوں نے مہیدے تمام تر کی ہیں جیسا کہ ہوتل کی بکنگ ہے ٹرانسپورٹ کی ہے اور کیٹرنگ کے ہے اس ٹائم ابھی حج کو ساتھ آٹھ مہینے پڑے ہیں اگر سعودی عرب میں جو بھی کمپنیز ہوں گی ان کے پاس اس ٹائم کوئی بھی کام نہیں ہوگا اور پیسوں کی ان کو اشد ضرورت ہوگی اور یہی ٹائم ہوتا ہے کہ کسی سے سستا پیکیج لینا یا سستی چیزیں لینا کیونکہ ایک حجاج کی بکنگ نہیں ہے یہاں پہ ہے ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو چھے حجاج کی بکنگ اگر اس میں ہمیں ایک روپے یا دو روپے بھی قیمت میں کمی ملتی ہے تو سوچ لیں کہ تقریباً لاکھوں میں کروڑوں میں پیسے بچ جائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ حج کی قیمت میں مزید کمی آ جائے گی ابھی حج دوزر چوبیس کی پالیسی بہت ہی جلد بقیدہ اس کا اعلان ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی حج کی درخواستیں جمع ہونا بھی شروع ہو جائیں گی ریال کی قیمت میں مزید اگر ایسے کمی آتی جائے گی تو حج دوزر چوبیس کی قیمت مزید کم ہو جائے گی لیکن اگر مزید کم بھی نہ ہو تو تقریباً دس لاکھ گیرہ لاکھ تک ایوریج اس کا پیکیج رہے گا جیسا کہ پچھلے سال آپ کا حج دوزر تیس کا پیکیج تھا یا اس سے بھی مزید قیمت کم ہو سکتی ہے تو اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی گی تو ویڈیو کو لائک چینوں کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ میری یہی کوشش ہے کہ حج دوزر چوبیس کی آنے والی جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھئے گا انشاءاللہ میلتے نیکس ویڈیو مطابق تا کے لیے اللہ فیز